اسلام علیکم دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ اچانک دوبارہ سے روک دیا گیا ہے اور دوستو بنگلہ دیش اس وقت کافی پریشان کن پوزیشن میں ہیں جی ہاں دوستو پاکستان کی جانب سے آزر علی اور بابا رازم بہت امداز طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں مگر یہ میچ کیوں رکا اس پر آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اس سے پہلے گزارشہ کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پاکستان ٹیم نے اس وقت 160 رنز بنا لی ہیں صرف دو وگڑ کے نقصان پر اور بنگلہ دیشی بولرز اس وقت بلکل بے باس نظر آ رہے ہیں آزر علی اور بابا رازم کے سامنے بابا رازم 60 رنز جبکہ آزر علی 36 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں اور دوستو ایک بار پھر سے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے ڈاکہ میں یہ آج کی فورکارسٹ تھی کہ بارش ہوگی اور دوستو اس کے علاوہ بہت ہی بیرڈ لائٹس بھی ہیں سٹیڈیم میں جس کے پیشن ایزر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جو روکنا پڑا دوستو میچ دوبارہ سے کب سٹارٹ ہوگا یہ ابھی کچھ ہی دیر میں پتا چل جائے گا یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے دیں گے بروقت دیں گے آپ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لی دیئے پاکستان کی جانب سے بابر آزم اس وقت امدہ بیٹنگ کر رہے ہیں دوستو بابر آزم کو سترہ ایننگز ہو گئی ہیں انہوں نے سینٹری سکور نہیں کی اپنرز نے ایک بار پھر سے ایک امدہ سٹارٹ فرام کیا کتنا سکور آپ کے خیال میں پاکستان کو کرنا چاہیے کمنٹز میں ضرور بتائیے لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے گا اللہ حافظ